اسلام علیکم دوستوں تو دا پوائنٹ اسلامی انفورمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑھو تمہارا دروت مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایہ تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم لتا خضور سینتوں ولا نعوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الَّذِي يَشْفَأُوا اِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُوا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيطُونَ بِشَئِمْ مِنْ اِلَّا بِمَا شَاعَا وَسِيْئَا قُرْسِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُ مَا وَا وَالْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم صل اللہ علیہ کا یا محمد نور من اللہ اس دروش شریف کے پڑھنے سے مصیبت رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں پڑھنے والا ولی ہو جاتا ہے روزانہ گیارہ سو بار ورد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعتِ الٰہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو کیونکہ یہ دین کا بہترین جزو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لئے نجات نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مسئیبت میں سابر اور نعمت میں شکر گزار رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نیڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایمان کی تین علامات ہیں پہلا کثرت تقوی دوسرا نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا تیسرا نفسانی خواہشوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لفت نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مالی احسان مال کے چلے جانے سے مٹ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایمان سے نیک کاموں کا پتا چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اپنے دوست کو ایسی تکلیف نہ دے کہ اسے دوستی سے نکال باہر کرے بلکہ اس کے ساتھ اتنی الفت محبت باقی رکھ کر اس کی طرف پھر کبھی رجوع کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص اپنے آپ میاں بردباری کی عادت دالتا ہے وہ بردبار ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص بردباری اختیار کرتا ہے لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائض کو باخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ کی مدد حمایت اور حادی کے ہدایت سے استقامت کے راستے پر چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مقارم اخلاق سے جنت ملتی ہے اور سبر سے تکلیف کم ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا آدمی جب تک پاس مراتب رکھیں گے تو بہتری رہے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے چال چلن کی کوئی تعریف نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جوانوں کو بڑھاپے کا تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا مندی کی نعمت انعیت فرما اور ہمیں غیروں کی طرف سے ہاتھ بڑھانے سے مستغنی بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا خوشی ہے اس کے لئے جس کا علم عمل دوستی دشمنی لین دین کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک چیز سے بچاؤ کرتے رہتے ہیں مگر تقدیر الہی سے وہی چیز ان کی جان کے لئے آفت ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہماری اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص ہماری عزت کرے گا وہ عزت کا مالک ہوگا اور جو ہمارے خلاف کرے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیح نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ضرورت اور حاجت براری چاہتا ہے وہ بدبختی میں پڑتا ہے اور طرحہ طرح کی کل فتون اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تسلیم میں ایمان اور توقل میں حقیقت ایکان کا وجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانہ سوپے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا لمبی امیدوں کا اسرار رکھنے سے پرہیز کر کہ یہ بے وقوفوں کی قسلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آل کا واسحاب کا یا حبیب اللہ اس دور و شریف کے ورث سے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب نصیب ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد من نبی الامی و آلی بقدری حسنی و جمالی و نوری و قامالی و سلم تسلیم مصیبت یا پریشانی میں یہ دور و شریف ایک ہزار بار پڑھیں مصیبت حل ہو جائے گی مراد حاصل ہوگی اللہ حافظ دوستو دوستو اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ دوستو